السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیت کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح خوش رکھے عباد رکھے ہستا خیرتا رکھے آمین اس دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ لے کے آتی ہوں ڈیفرنٹ طرح کی ویڈیوز جس میں براد بھی کور کر لی مہندی بھی کور کر لی اس کے علاوہ ولی ماں بھی کور کر لی اس کے علاوہ برادر اور سسٹر کی ویڈنگ بھی کور ہو گئی تو میں نے سوچا کیوں نہ دعوت پر کیا ویئر کرنا چاہیے یہ سب میں آپ کو بتاؤں سو میں لے کے آگئی آپ کے لیے دعوت کی ڈریسنگ کے دعوت پر آپ کو کس طرح کی ڈریسنگ کرنی چاہیے ویسے تو ماشاء اللہ آپ لوگ ہیں ہی انٹیلیجنٹ لیکن آپ کو اس ویڈیو سے ملیں گے ہیں آئیڈیاز اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ڈیسائیڈ کرنا آسان ہو جائے گا کہ دعوت پر آپ کو کس طرح کے ڈریسنگ کرنے ہیں خاص کر وہ لڑکیاں جن کی نیو نیو شادی ہوئی ہے یہ ویڈیو خاص کر انہی لڑکیوں کے لیے ہے جن کی نیو نیو شادی ہوئی ہے سو میں آپ لوگوں کے لیے اتنی ایفرٹ کرتی ہوں تو آپ کا بھی تو تھوڑا سا حق بنتا ہے نا آپ نے کرنا ہے میرا ایک کام بہت ہی آسان کام ہے بلکل فری ہے کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو پیس کرنا ہوگا تاکہ میں اسی طرح آپ کو ٹپس اور ٹرکس دیتی رہوں اس کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر بھی کرنا ہوگا اور آپ اپنے دوستوں کا بھی فائدہ کر دیجئے گا اب ویڈیو کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جت کی نیو نیو شادی ہوئی ہوتی ہے سوسران والوں کی ریمانڈ ہوتی ہے کہ ہیوی قسم کا جھوڑا بنا جائے جبکہ آج کل کی لڑکیاں کہتی ہیں بلکل لائٹ فیٹ سا میں کچھ فیٹ کر کے چلی جاؤں تو یہ جو ویڈیو ہے یہ دونوں کو خوش کرنے کے لیے سو آپ اس ویڈیو سے انسپریشن لے سکتے ہیں جیسا کہ یہ ویڈیو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ دکھنے میں تو ہیوی لک دے رہا ہے لیکن یہ پہننے میں بہت زیادہ لائٹ بیٹ ہوتا ہے سو اپنے شادی کے ڈریسز اس طرح بنائیں کہ جو دکھنے میں تو تھوڑا سی ہیوی لکتے ہیں لیکن پہننے میں کمفرٹیبل ہوں سو اس کے علاوہ آپ اس سے اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے تو آپ اس میں سے آئیڈیاز لے سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کے کپڑے ویئر کرنے چاہیے اس طرح کی ریسنگ کر کے آپ بہت کمفرٹیبل فیل کریں گی اور اپنے سسرار والوں کو بھی خوش رکھیں گی اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پیس کر دیجئے گا لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تھانکس فور ووچنگ